بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین حضرت علی ابن عبیت علیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ وہ ہے کہ جس کا ارتکاب کرنے والا اسے سبق سمجھے چھوٹے چھوٹے گناہوں میں بے باقی و بے اتنائی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کے معاملے میں بے پروہ ہو جاتا ہے اور رفتہ رفتہ یہ عادت اسے بڑے گناہوں کے معاملے میں مجبور بنا دیتی ہے پھر وہ بغیر کسی جزک کے اس کا مرتقب ہونے لگتا ہے لہذا چھوٹے گناہوں کو بڑے گناہوں کا پیش خیمہ سمجھتے ہوئے ان سے احتراز کرنا چاہیے تاکہ بڑے گناہوں کے ارتکاب کی نوبت ہی نہ آئے کیونکہ گناہ تک غسائی کرنا ہونا بھی پاک دامنی کی ایک صورت ہے مشاہدات یہ ہے بتاتے ہیں کہ جب گناہوں کے باوجود کسی کو پیدر پر نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں تو وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہے اور یہ ہے اس کی خوشنودی و نگاہ کرم کا نتیجہ ہے حالانکہ نعمتوں میں زیادتی شکر گزاری کا نتیجہ ہوتی ہیں اور ناشکری کی حالت میں نعمتوں کا سلسلہ خدا کی طرف سے قطع ہو جاتا ہے لہذا اسی اوہ ناسی پاسی کی صورت میں نعمتوں کی فراوانی اللہ کی خوشنودی و رضا مندی کا سمرہ نہیں ہو سکتا ہر خطاکار و آسی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک طرح کی آزمائش و محلت ہے جب اس کی گناہگاری سرکشی اور طغیانی اپنی انتہاں کو پہنچ جائے تو اسے دفعوتاً عذاب کی گرفت میں لے لیا جائے گا زیر نظر کتاب گناہن کبیرہ جو سات جلدوں پر مشتمل ہے اور شہید محراب آیت اللہ دستغیب شرازی کی مسلحانہ کوششوں اور عدیم المثال کارنامہ ہے مختلف پہلوں سے انسان کو نیک عمال کی طرف متوجہ کرتی ہے اور گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتی ہے لہذا اس کی افادیت کے پیش نظر ہم اس کی ساتوں جلدوں کو دو مرحلوں میں شائع کرنے کی سعودت حاصل کر رہے ہیں تاکہ مومنین کرام اس کتاب سے بہ آسانی استفادہ کر سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا باب تقوی جس کے معنی ہیں حفاظت اور پریزگاری شرع استلامے خود کو ہر اس چیز سے روکنا جو آخرت کے لیے نقصان دے ہو با الفاظ دیگر عوامر و نواہی میں اللہ تعالی کی نافرمانی سے پریز کرنا تقوی ہے چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب تقوی کے معنی دریافت کیے گئے تو عاب علیہ السلام نے فرمایا جہاں حکم خدا ہے وہاں سر تسلیم خم کر دو اور جہاں نہیں خداوندی ہے وہاں سے دور رہو یعنی احکام خداوندی کو بجا لانے والے اور اس کی نہیات سے بچنے والے بنو اس بنا پر تقوی کی دو قسمیں ہیں اول عبادتِ الٰہی حاصل کرنا اور اس کے حقامات کو بجا لانا یعنی اس طرح کی کوئی واجب ترک نہ ہو واجب امور وہ ہے کہ جن کے انجام نہ دینے سے پروردگارِ عالم کے غیض و غضب کا مورود قرار پائے گا ساتھ ہی یہاں تک ممکن ہو مستحبات کو بھی ترک نہ کرے مستحبات وہیں عمال ہیں جن کی بجا عوری سے ثواب ہے لیکن ان کو ترک کرنے سے عذاب نہیں تقوی کی دوسری قسم حرام چیزوں سے بچنا اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان کو ترک کرنا اس طرح کی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اور منع کی ہوئی باتوں سے کی جو اس کے غیض و غضب کا موجب ہے بچتا رہے حرام بندے کا وہیں عمل ہے کہ جس کے ارتکاب سے وہیں عذابِ الٰہی کا مستوجب پھیرے اس کا دوسرا روح یہ ہے کہ وہیں مقروحات کو بھی ترک کردے مقروح بندے کا وہیں عمل ہے کہ جس کا نہ کرنا بہتر ہے اور ترک کرنے میں شرع مقدس کی رضا ہے لیکن اس کے کرنے پر کوئی عذاب نہیں ہے وہیں شخص کی جو سعادت اور تقوی کے بلند مقام کا طالب ہے اسے چاہیے کہ تقوی کے دوسرے مرتبے کو جو حرام چیزوں اور گناہوں سے پریز کرتا ہے زیادہ اہمیت دے کیونکہ اگر حرام چیزوں سے پریز کر لیا تو اس کا عمل کتنا ہی حقیر اور کم ہی کیوں نہ ہو بارگاہ خدابندی میں قبول پاتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے خدا صرف پریزگاروں سے عمال قبول کرتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا کی استجابت کے لیے پریزگار شخص سے مختصر سی دعا اس طرح کافی ہے جس طرح کھانے کو خود ذائقہ بنانے کے لیے تھوڑا سا نمک کافی ہے گناہ اچھے عمال کو ضائع کر دیتا ہے بعض گناہنے کبیرہ سالے عمال کو نابود کر دیتے ہیں جس کی تفصیل آگے بیان کی جائے گی مختصر یہ ہے کہ گناہ سے پریز کرنا اچھے عمال بجا لانے سے زیادہ اہم ہے اس مقصد کے ستون میں کچھ ریوائیات نقل کی جاتی ہیں